اگر آپ پرتغال میں ہیں اور آپ کے پاس لائکا کی سیم ہے تو آپ یہ میسٹک نہ کریں اور ہماری سیمز بند ہوگی السلام علیکم ویڈیو بیک ٹو مائی چینل آلہم اشرا سبحانہی تو آج کی ویڈیو بیسیکلی سیم کے بارے میں ہے جیسے کہ آپ کو ٹائٹر دیکھے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لائکا کی سیم پرتغال میں بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں ایسا پرمنٹ نمبر ٹھیک ہے جیسے میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ پرتغال میں دو سیمز یوز ہوتی ہیں ایک آپ پرمنٹ نمبر کی طور پر یوز کرتے ہو ایک آپ ٹیمپریری یوز کرتے ہو ٹیمپریری کو آپ انٹرنیٹ کے طور پر یوز کرتے ہو اور پرمنٹ نمبر آپ کا ہر جگہ پر یوز ہوتا ہے لائک بینک میں سیف میں ایوری ویڈیو جتنے بھی پروفیشنلز کام ہوگے ادھر آپ ایک پرمنٹ نمبر دیتے ہو لیکن سین کچھ ڈیفرینٹ سا ہو گیا تو آج کی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہوپسو کہ یہ مسٹیک آپ نہیں کریں گے یہ والی ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپفل ہوگی جو پرتغال میں ہیں یا پرتغال سے جو پرتغال میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر انفرمیٹی ویڈیو آپ تک آ سکتے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرتغال میں ہم لاکس کی سیم یوز کرتے ہیں ایک اس پرفیشنلی اگر ہم نے کسی بھی جگہ پر نمبر دینا ہے تو ہم لاکل کی سیم بائے کر لیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس سیم کو بائے کر لیتے ہیں لیکن اس میں ریچارچ نہیں کرواتے یہ جو ریچارچ اکتفہ ہوتا ہے اسی کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ریچارچ نہیں کرتے ہوتا کہ آفٹر 3 مانتھ سیم بند ہو جاتی ہے اور وہ سیم پرمننٹلی بند ہو جاتی ہے اس کے ریکاوری کے کوئی چانسز نہیں ہے آپ نے بائیو میٹری کروانی ہے کچھ کروانے تو آپ کے ریکاور ہو جائے گی ایسا ہو چکا ہے ریسنٹلی میرے دوست کے سیم بند ہوگی ہے تھری منت سے اس نے کوئی سیم یوز نہیں تکی لیکن افٹر تھری منت وہ تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں ون منت کا اس کے بعد سیم بند ہو جاتی ہے اگر آپ سیم یوز نہیں کریں گے سیم یہ میرے ساتھ پیو ہے ٹھیک ہے کہ میں نے سیم اپنی بائی کی میں نے کوئی یوز نہیں کی کیونکہ ہم لوگ موسٹلی انٹرنیٹ کے سیمز لیتے ہیں اور ہم اسی کو یوز کرتے ہیں اور لائکا کا ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ سیم بند نہیں ہوگی لیکن ان کا یہ رول ہے ویسے تو ہوتا ہے کہ ایک سال کے بعد سیم بند ہوتی ہے لیکن ان کا یہ رول ہے کہ آفٹر تھری منت سیم بند ہو جاتی ہے کیونکہ لائکا کے سیم ہم ریجسٹر کرتے ہیں ایک پاسپورٹ نمبر پہ آرلائن ایڈ کی ویب سیٹ پہ جا کے اپنا پاسپورٹ نمبر دیتے ہیں اپنا نیف نمبر دیتے ہیں اور ہماری سیم ریجسٹر ہو جاتی ہے لیکن اس سے ریجسٹر سیم کی بھی کوئی ریکاوری نہیں ہے ہم نے ہیلپ لین پہ کال کی کہ ہماری سیم ریکاور ہو سکتی ہے کہ نہیں انہوں نے بولا کہ ریکاوری کے کوئی چانس اس نہیں ہے اب آپ کو نئی سیم بائی کرنی ہوگی اس سے بھی بڑی بات ابھی میں نے جو میرے پاس سیم تھی لائکہ کی اس میں میں نے ریچارج کیا جو میں شاپ پہ گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اگر آپ اس پہ ریچارج دو منتھ تک نہیں کرتے تو وہ والا ریچارج آپ کا ایکسپائر ہو جائے گا مینکہ دوبارہ سے آپ کو ریچارج کروانا پڑے گا آپ مینیمم 3 یورو کا ریچارج کروا سکتے ہیں اگر آپ بینک اکاؤنٹ سے کرتے ہیں تو I think so 375 کا ریچارج آپ کروا سکتے ہیں مینیمم اور اگر آپ کارڈ بائی کرنا چاہتے ہیں تو 5 یورو کا آپ کو کارڈ ملتا ہے اور آپ کے سیم میں 5 یورو آ جاتے ہیں اگر آپ پرتگال میں ہیں اور آپ کے بس لائکہ کی سیم ہے تو آپ کی مسٹیک نہ کریں کیونکہ ہم نے تو یہ مسٹیک کی ہے اور ہم نے ریچارج وغیرہ نہیں تک کروایا اور ہماری سیم بند ہوگی اور ہمارے ہر جگہ پہ جو جدر ہم نے نمبر دیا ہوتا جوبز پہ جدر بھی ہر جگہ پہ وہی نمبر تھا اور وہ نمبر ہمارا لاس ہو گیا اب ہم نے نیا نمبر لیا ہے دوبارہ سے ریچارج کروایا ہے آپ بھی اس سیم کو ریچارج کرواتے رہیں ایوری 3 منٹس ایوری 2 منٹس اس کو ایک دفعہ پانچ یورو کا کروائی کروا لیں اور ایوری ویک یا ایک منت کے بعد کسی کو ٹیکسٹ کر لیں کسی کو کارڈ کر لیں اور اس کو یوز میں رکھیں اگر آپ اس کو یوز میں نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کی سیم بند ہونے کے چانسز ہیں اور اگر وہ سیم بند ہو جاتی ہے تو لاس ہو سکتا ہے کہ سیف کی کارڈ بھی اسی میں آنی ہے ٹیکسٹ بھی اسی میں آنی ہے بینک کی طرف سے بھی کارڈ اسی میں آنی ہے اگر آپ نے کسی جوب وغیرہ بھی اپلائی کیا تو اس کی کارڈ بھی ادھر سے آنی ہے تو اس طرح کا آپ کو لاس ہو سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی چھوٹی سی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بات ہے کہ اس میں اگر لایکہ کا بیلنس کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو شاپ والے نے مجھے بتا ہے کہ اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے اگر آپ اس کوڈ کو اپلائی کر دیتے ہو بیننس کروانے کے بعد تو آپ کا ایک سال تک وہ بیننس ویلڈ رہتا ہے وہ کون سا کوڈ ہے ابھی اس کو بھی اتنا کنفرم نہیں تھا تو جب وہ مجھے بتائے گا تو وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گا بے شک ایک پوسٹ میں یا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا وہ بھی آپ کے لئے کافی ہیلپ فل ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ ای تنک سو ایوریتنگ کور ہو گیا جو آج کا ٹھاپک تا میرا کے سیم کیو پر ویڈیو اچھی لے گئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی کوسچن ہے تو کمنٹ بکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ بائی